ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بان گاہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر اردو خبرنامہ میں سب سے پہلا کسانوں کو احتجاج نئے ذریع قوانین کو لے کر کسانوں اور حکومت میں اقتلافات بڑھتے ہی جا رہے ہیں ایک طرف جہاں کسان قوانین کو ختم کرنے سے کم پر رضا مند نہیں ہے وہی مرکزی حکومت کسانوں کے اس مطالبے کو ماننے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے اس کی بجے سے صورتحال خراب تر ہوتی جا رہی ہیں اور اب کسانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آج جائپور اور آگرہ خائوے جام کریں گے بھارتی کسان یونین کے رہنما کا کہنا ہے کہ وہ آج دلی جائپور روڈ بلا کریں گے اور ڈپٹی کلیکٹروں کے دفتروں اور بی جے پی رہنماوں کے غروں کے باہر مظاہرہ بھی کریں گے اس کے ساتھ وہ ٹول پلازا کو بھی فری کر دیا گیا ہے ادھر انتظامے کی جانب سے کسانوں کی احتجاج پر شدت لانے کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت اقدامات بھی کیے گئے ہیں جبکہ ٹول پلازا اور دیگر اہم مقامات پر سیکیورٹی کی باری نفری کو بھی تارینات کیا گیا ہے نئے ذریع قوانین کے خلاف جہاں آج سولوے روز بھی لگاتار کسانوں کو احتجاج جاری ہیں وہی احتجاج میں شدت لانے کے حوالے سے کسان تنظیموں کی جانب سے آج روڈ بلا کرنے کے ساتھ ساتھ ٹول پلازا کو فری کرنے کے بھی انہوں نے اس میں اعلان کیا ہے فیصلہ کے سلسلے کے انتظامے کے جانب سے ٹول پلازا کے آس پاس اور دیگر اہم رابطہ سرکوں پر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جس طرح انباری پولیس ٹکڑیوں کو تائنات کیا گیا ہے یاد رہے کہ چودہ دسمبر کو کسان رہنماؤں کی جانب سے ملک گیر احتجاج کرنے کی بھی کال دی گئی ہے نئے ذریع قوانین کو لے کر کسان اور حکومت میں جہا اختلافات بڑھتا ہی جا رہا ہے ایک طرف جہاں کسان قوانین کو ختم کرنے رد کرنے کے حوالے سے زید پر ہیں وہی پر مرکزی حکومت نے اس حوالے سے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ قانون کو رد نہیں کیا جائے گا بلکہ اس میں ترمیم کی گنجائش سلسلے میں زیرات کے وزیر نرندر سنگر تومر کی جانب سے گئے اگرچہ کسان تنظیموں کو مذاکرات کے سلسلے مذاکرات کرنے کے حوالے سے بھی پیشکش کی گئی ہیں تاہم کسان یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک قوانین کو واپس نہیں لیا جائے گا مذاکرات کرنا ناممکن ہے ادھر کسانوں کے ٹول پلازہ فریق کرنے کے سبب دلی خریانہ سرحد کے پانچ ٹول پلازہ پر چار ہزار کے قریب پولیس اہلکاروں کو تائنات کیا گیا ہیں تاکہ ٹول پلازہ کی سیکیورٹی کو یقینی بنا جا سکے اس موقع پر پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہرین پر سخت نگاہ رکھی جائے گی اور قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت کاروائی کی جائے گی محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے این مطابق گزشتہ شب سے موسم نے ایک بار پھر کروٹ لی ہیں جس کی وجہ سے شہر سمیت وادی کے دور دراز علاقوں میں ہلکی برباری ہوئی ہے گزشتہ شام وادی کشمیر کے متعدد علاقوں میں ہلکی بھوندہ باندی شروع ہوئی ہے جبکہ زوجیلا دراس سونا مرگ افروٹ گلمرگ اور پیر کی غلی پر تازہ برباری ہوئی ہے جبکہ کشتبار میں بھی ہلکی برباری ہوئی ہیں ادھر جواہر ٹرنل اور آسپاس کے علاقے آسپاس میں برباری اور پتھر گرانے کی سے سرنگر جمع قومی شہرہ ٹرافک کے لیے بند ہوا جبکہ انتظامے کی جانب سے شہرہ کو ٹرافک کی آوجائی کے لیے بحال کرنے کے لیے کوشش لگاتار جاری ہیں وادی کو لڈا کے ساتھ جوڑنے والے سرنگر لیہ شہرہ اور مغل روڈ آج بھی ٹرافک کے لیے بند ہے محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ موسم عبرالود رہنے کے نتیجے میں رات کے کم سے کم درجہ حرارت میں بہتری آئی ہے جبکہ کشمیر پیر پنچال اور خطے لڈا کے بالائے علاقوں میں آج بھی شام تک موسم جنکہ تون رہے گا اس بیچ میدانی علاقوں میں بارشے اور بالائے علاقوں میں خلقے سے درمیانہ درجے کی برباری ہوگی محکم موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ چودہ دسمبر سے ایک ہفتے تک برباری کا کوئی بھی امکان نہیں ہے بلکل فنٹاسک لگ رہا ہے کیونکہ میں اتنا انڈیا کی ایک دم بورٹم سے آیا ہوں زیادہ کرلہ سے اور ستینکر ان جاندی حرارت اتنا انچہ میں ہے اور دیکھیں برف دیکھیں ایسے دیکھیں برک دیکھیں برف دیکھیں و دیکھیںOTT ہے کہ یک چار دیکھیں شکریت جوہ کون helping کو ستینکر پتوی ان جاندی طرح و کون کر ہی ستین کنند چیز ایسا ہے برپ سے ہی اور پانی بھی اس سے بہت زیادہ آتا ہے ہاں اس سے ٹویسی بھی آنے لگیں گے ہماری گاڑیوں کا بھی کام چلے گا اس سے اس سے سردی بھی کام آج بہت زیادہ سردی تھے آج تو سردی اتنی نہیں ہے یہ تو بہت زیادہ کشمیر کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ برپ بہت زیادہ میں صبح اٹھا میں نے کھڑکی کھولی وہاں سے میں نے برپ دیکھا میں نے بولا اپنے دوستوں کو یہاں پر برپ پڑی ہے ان نے بولا آپ جوٹ بولے میں ب تو کھڑکی کھول دیکھو وہاں سے برپ گرنے لگی تھی وادی کشمیر میں جہاں موسم نے ایک بار پھر کروٹ بدل لیا ہے اس سلسلے میں شہر سرنگر اور دیگر متدد علاقوں میں خلقی برپ باری ہوئی ہیں جس کے ساتھی سڑکے جو ہے ان پر برپ ڈکی ہوئی ہیں کہ آپ کے انتظامے کی جانب سے برپ ہٹانے کا کام جو ہے لگاتار جاری ہیں اور وادی کشمیر اور دیگر بھیروں نے ریاستوں سے آئے ہوئے سیعہ جو وہ کافی لطفندوز ہو رہے ہیں اس سلسلے میں عرفان کے پاس سیدھا سرنگر چلتے ہیں عرفان کیا کچھ موسم کیا کچھ کہہ رہا ہے اور جو سڑکے برپ سے ڈکی ہوئی ہے کیا انتظامے کی جانب سے برپ ہٹانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے دیکھئے گوہر کل رات سے ہی وادی کشمیر کے موسم میں کروٹ اور ساتھی ساتھ بارشوں کے ساتھ ساتھ برباری اور لگاتار یہ برباری پورے رات بر رہی اور میدانی علاقوں میں اچھی کاسی برباری دکھائی دے رہی ہے اور اگر بات کریں ایک سے دو انچ کے قریب جمع بھی ہو چکی ہے اور ساتھی ساتھ اگر ہم موسم کو لے کر بات کریں پہلے بھی موسم محکمیات نے پردکشنز کی تھی کہ ایک ویسٹرن ڈسٹرپنس کا ایک سپیل دکھائی دے گا جو کہ تقریباً دو دن تک ہیٹ کرے گا پیٹ پنچال جمع کشمیر اور ساتھ ساتھ لے لدہ کی پہاڑی ہے شہر سرنگر کا حال جو ہے موسم کے حوالے سے یعنی سردی میں اضافہ ہے مگر ساتھی ساتھ بجلی گائب ہے یعنی کل رات سے ہی پورے شہر سرنگر میں بجلی گائب ہے پولز جو ہے کئی کئی جگہ پر گرے پڑے ہوئے ہیں تارے گرے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ موسم کے ساتھ ساتھ بات کریں اچھی خاصی بربباری ہوئی اور لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں ساتھی ساتھ اگر سڑکوں کے حوالے سے میں گوور بات کروں تو سڑکوں کو لے کر پانی کافی زیادہ جمع ہو چکا ہے یعنی water logging کی جو problem ہے ہر سال دکھائی دیتی ہے جس کے ساتھ ساتھ بات کریں سام سفائی نہیں کی گئی ہے پائپوں کو لے کر بات کریں تو اس میں جیم پڑا ہے کافی زیادہ کچھڑا ہے جس کی وجہ سے water logging کے مناظر اس وقت پورے شہر میں ہیں یعنی ایک جانب بجلی کی مار ہے کیونکہ شہر سرنگر کے متدد علاقوں سے جو ہے اگلستان نیوز روم کو جو فون کالز بھی محصول ہوئی ہیں کہ سڑکے جو ہے وہ زیرعاب ہے drainage system جو failure نے اس کی وجہ سے انتظامیاں کہیں نہ کہیں لا پرواہی بڑھتی جا رہے ہیں انتظامے کے جانب سے اور لوگوں کی یہ شکایت ہیں جہاں بجلی غائب ہیں وہ ساتھی ساتھ زیرعاب آنے کی وجہ سے اور کئی پر جو ہے کئی علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی قلت کی بھی جو شکایتیں محصول ہوئی ہیں دیکھیں میرے ویڈیو جنرلس عبد قادر میرے ساتھ تھے اور ہم صبح ground zero سے report کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ شہر سرنگر میں اگر پانی کے حوالے سے معاف بات کروں تو پانی کی قلت بھی ہے کیونکہ شہر سرنگر میں صاف پانی بھی نہیں آ رہا ہے اور خصوصاً اگر دیکھا جائے اس وقت سب سے بڑی پرابلم گاور یہ ہے کہ کورونا وائرس پینڈیمک ہے اور کورونا وائرس پینڈیمک کے جو پیشنٹ جو گرو میں زیر علاج ہے یا ہسپتالوں میں ہیں جب بجلی غائب رہتی ہے تو وینٹیلیٹرز یا آکسیجن سلینڈرز یا خصوصاً وہ چیزیں جس کی ضرورت پڑتی ہے یا الیکٹسٹی کو لے کر بات کرے تو جس کے ساتھ وہ رن ہوتے ہیں جب بجلی غائب رہتی ہے تو ان لوگوں کو کافی زیادہ شکایتیں ہیں کیونکہ ہمارے نیوز روم کو ان نے کال کیا شہر سرنگر کی میکسوم اس طرح کی پرابلمز ہیں اگر اس کے بعد بات کریں بجلی محکمہ کوئی لے کر ہم نے کچھ افسران سے بھی بات کی ہے تو ان کا ماننا ہے کہ اگر کسی علاقے میں اس طرح کی پرابلم رہتی ہے وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں تو اس علاقے کا جو فیز ہے بجلی کا جو فیز ہے وہ ہم آن کر سکتے ہیں کچھ ٹائم کے لئے مگر کیا بات اس سے بنے گی کیونکہ زمینی زدہ پر ہم دیکھتے ہیں آئے روز اسی طرح کے وعدے پچھلے سال بھی ایسے ہی مناظر تھے اور آج بھی ایسا ہی ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ شہر سرنگر کا حال بے حال ہے بجلی اور پانی کی وجہ سے چل گیا بہت بہت شکریہ سعید ارفان فازل آپ کا یہ تھے سرنگر سے سعید ارفان فازل تفساد فرام کر رہے تھے جہاں حل کی بارباری کی وجہ سے ابھی بھی کچھ سڑکے علاقوں میں سڑکے برب سے ڈکی ہوئی ہے تام انتظامے کی جان جبکہ سڑکوں پر ابھی بھی پانی جمع ہوا ہے جس کی وجہ سے عوام کو ابون مرور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم ذرا بانے حل چلتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عارف فہید عارف فہید سے جاننا چاہیں گے کہ سرنگر جمعہ قومی شہرہ جو گاڑیوں کی عام ادرب کے لئے بند کیا گیا اس پہ تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے عارف کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہیں سرنگر جمعہ قومی شہرہ کی بات کریں گے جی گورن اگر جمعہ قومی شہرہ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے جو درمیانی رات سے بڑباری کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جواب کے علاقے میں تقریباً پانچ سے چھے ایچ بڑب جو ہے ریکارڈ ہو چکی ہے اور یہاں پہ آج اپیشنی جو ہے ٹرافک کو سرنگر سے جمعہ کی اور جلنے کی باری تھی لیکن بڑباری اور اس کے ساتھ میں پہنتیحال یا پھر ڈگڈول کے علاقے میں جو ہلکی جو دو سلائیڈز ہے اور شوٹنگ شوٹا سلسلہ جو پہنتیحال میں ہے اس کو چلتے ہیں یہاں جمعہ سرنگر ٹرافک کے لیے جو ہے ہائیوے کو خلال بند کر دیا گیا ہے موسم خودہ سا خوشگوار ہو رہا ہے لیکن کہیں کہیں پہ بات کرے تو بی آروں کا عاملہ جو ہے بھرہ پھٹانے کا کام جو ہے شروع کیا گیا ہے لیکن پہنتیحال ایک ایسی سلائیڈ ہے جو یعنی عام دنوں میں بھی جو ہے وہاں پتر کسکنے کا سلسلہ جو ہے ہے اس کا خطر رہتا ہے عارف یہ بتائے گا کہ سرنگر جمعہ شہرہ کو ٹرافک کے لیے بحال کرنے کے لیے کتنا وقت لگ سکتا ہے سڑک جہاں پر یہ پتھر گرائی ہیں اس کو بحال کرنے کے لیے سے ٹرافک کو بحال کرنے کے لیے کتنا وقت لگ سکتا ہے جی گوار اگر پہلے جوہائی ٹرافک کی بات کرنا چاہیں گے جاوائی ٹرنل میں کم سمیں لگ سکتا ہے چونکہ پانچ سے چھے انچ بھرف جو ہے پیاروں کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن جو پینتیحال کی سلائیڈ ہے اس پہ جو وقت وقت سے جو شیوٹنگ سکوٹ کا جو سلسلہ ہے جب وہ بند ہوگا ہے تو اس بند ہوگا تو اس کے اس کے چلتے جو ہے پھر وہاں پر کام جو ہے مشینری لگائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں مزید کچھ گھنٹے لگ سکتے ہیں جمہو صدر قومی شہرہ کو بحال کرنے میں ابھی ہی دو ہے چلیے بہت بہت شکریہ عارف فہید آپ کا یہ تھے بانحال سے عارف فہید اب ساتھ فرام کر رہے تھے جہاں سرینگر جمہو قومی شہرہ ٹرافک کی آوجائی کے لیے بند کیا گیا ہے اس سلسلے میں سرینگر لہ شہرہ بھی ٹرافک کی آمد رب کے لیے بند ہوا ہے پسے چار رو سے لگاتار سرینگر لہ شہرہ بند ہے اور مانا جاتا تھا کہ آج اسے بحال کیا جانا تھا لیکن شام دیر گئے گزشتہ شب سے جہاں حل کی برباری ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایک بار پھر سرینگر لہ شہرہ ٹرافک کی آمد رب کے لیے بند ہے اس خبر پر مزید تفصیلات کے لیے سیدھا چلتے ہیں اپنے نمائندے سلیم آنی کے پاس سلیم کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے سرینگر لہ شہرہ کی بات کریں گے جو بیکن آفشل سے بات ہوئی تھی کہ کل شام کو گرین سگنل ملی تھی کی بیاروں کی طرف سے کل پانی مت کے پاس جو سلائیڈ آئی تھی اس کو بھی کلیر کیا رہا تھا اور کل شام کوئی گرین سگنل آئی تھی کہ بیکن آفشل نے یہ بولا تھا کہ رات کو جو موسم اگر نے ساتھ دیا موسم نے تو کل صبح ہم ٹرافک کو ہم درف کے لیے کھولیں گے لیکن آج رات کو ہی یہاں پہ پورے ڈسٹرک اندربل میں بڑپاری ہو گئی اور زوجلہ میں بھی کافی بڑپاری ہوئے تو لیکن روڈ کھلنے کا اب امکان نہیں ہے ابھی پوری طرح سے سری نگر لہ کو مشارہ کو بند کیا گیا اور جہاں پہ بھی گاریاں ہیں ان کو وہاں پہ ہی روک دیا گیا ہے سلیم ذرا یہ بتائے گا کہ کتنا وقت لگ سکتا ہے کیا ابھی بھی وہاں پر بڑپاری انتظامیاں یا ٹرافک حکم اس حوالے سے کیا کچھ کہا رہے ہیں دیکھیں جو بیگن عملہ ہے زوجلہ کا جو بی آرو ون ٹونٹی ٹو آر سی سی جو اس میں وہ کام کرتا ہے انہوں نے کل پوری طرح سے رور کو کھولا گیا تھا اور رات میں جو بڑپاری ہوئی ہے زوجلہ میں کافی بڑپاری ہوئے ایک فٹ سے ڈیر فٹ بڑپاری ہوئے اور وہاں پہ جو سلائیڈ آتے ہیں ایولانچ آتے ہیں اس کے لئے ٹائم لگتا ہے پھر بی آرو کو کافی محنت بشکت کے بعد ہی روڈ کھولنے کا چانسز ہوتا ہے اور آج دن کے شام تک ان کو اگر موسم ابھی رک گیا ہے بڑپاری رک گئی آج صبح تک بڑپاری ہو رہی ہے اگر آج پوری دن کو موسم رک گیا ہے تو شام تک چانسز ہے روڈ کھولنے کی چلیے بہت بہت شکریہ سلیمانی آپ کا یہ تھے سلیمانی تبصالات فرام کر رہے تھے سرینگر لیہ شہرہ کے حوالے سے جو لگاتار پچھلے چار روز سے لگاتار بند ہے ٹریفک کی وجہ سے ارمانا جاتا تھا کہ آج ٹریفک کو بحال کیا جانا تھا تاہم گزرستہ شب سے ایک بار پھر تازہ بڑا باری کی وجہ سے پانچ ویہ روز بھی آج بھی جو سرینگر لیہ شہرہ ہے ٹریفک کے لیے بند ہوا اس سلسلے میں انتظامی کی جانب سے ٹریفک حکام کی جانب سے لوگوں سے اپیل کی گئی ہیں جو سرینگر جمعہ قوم اشارہ پر سفر کرنا چاہتے تھے یا سرینگر لیہ شہرہ پر سفر کرنا چاہتے ہیں ان سے اپیل کی گئی ہیں کہ وہ سفر کرنے سے قبل ٹریفک کنٹرول جو کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے اس پر وہ رابطہ کرے تاکہ سفر کے دوران انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے برباری کے بعد جہاں وادی کے متدد علاقوں میں سڑکے برب سے ڈکی ہوئی ہے اور انتظامی کی جانب سے رابطہ سڑکوں کو قابل عامد ربط بنانے کے لیے برفٹانے کا کام بھی شروع کیا گیا ہے وہی شہر سرینگر میں بھی سرینگر منسپل کورپریشن کی جانب سے سڑکوں سے برفٹانے کا کام صبح سے جاری ہیں تام کام کرنے والے ملازمین نے شکاعت کی ہیں کہ برفٹانے کے لیے محکمہ کے ملازمین کے پاس جوالات اور چیزیں دستیاب ہونے چاہیے ان کی عدم موجود کی عدم دستیابی کے باعث ملازمین کو برفٹانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے موسیقی 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 موسیقا چین کے بیان پر وزارت خارجہ نے پلٹ فار کرتے ہوئے کھا کہ علیہ سی پر گزشتہ چھ ماہ سے پیدا شدہ سرائتحال کے چین ذمہ دار ہے اور چین کے جانب سے ہی سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں جس سے حالات خراب ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے ہی آمن ممکن ہے پوریشت کی جانب پیدا کی جانب پیدا programmی موجود سین گزید کی ٹھولات خراب ہے موسیقا موسیقا جانب پیدا ہے موسیقا ژیروڈی را نیمی ٹھولات شtvرات خراب ٹھولات موسیقا ٹھیک۔ یہ کیونٹوں کا ذکہ مقابل نام کیا۔ ناحثہ اچھے ب incumbینی سوٹا رضا ہے کے لئے اچھے میں مجھے کا پاکđا ہے اور حرماتی ملتا ہے کے لئے اچھے میں مقابل نام کیا کی طرفیار میں آپ کچھیں اچھے بھی کیا پرہنچ چیزی کو طرف کام کرنے کیا اور اور جميع ورکوانیں فکر کرنے والا نام کیا کے ساتھ ایدے مرشزelleceptionی یقویٰ أطیب زنیلے مرترال Bijل ساتھائی کے ساتھ یر ح کم زیادی آز 누구ی شمکری کشیکی تولی touches رشتی کے ساتھ یقویٰ دیو 終 rasہ یکتی خیشانی periodsی وجہ کرکہ یکالی محترم اور وہ ساتھ ایک رشتی برم دوائے observing مس�第一擊 اور پیچک کیا ہے اور پیچھے والی بارے کے منٹ سے کامیتا ہے جو ساتھ کامیتا ہے ہاں دیکھنے پیچھے کامیتا ہے جو چیمیتا ہے آجا ہے کہ بھی دوسرا شکریہ ساتھ اجیمتا ہے اجیمتا ہے جو متقید ہے جو ساتھ توانید ایک جوشتر فرقشن میں along the LAC in the western sector and for full restoration of peace and tranquility as early as possible عالمی ووہا کرونا وائرس کا قہر دنیا بھر میں لگا تار جاریوں اور پچھلے چوبیس گنٹو کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس کے تیس ہزار پانچ نئے مذبت ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ وائرس سے مزید چار سو بیلیس افراد کی موت واقع ہوئی ہے جس کے ساتھ ہی ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد اٹھانوے لاکھ چوبیس ہزار سات سو پچھتر پہنچ گئی اور وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ بیلیس ہزار چھ سو اٹھائیس پہنچ گئی ہے جمہ کشمیر میں پچھلے چوبیس گنٹو کے دوران پچیس ہزار سے زائد ٹشٹ گئے گئے ہیں جس دوران چار سو چانتیس افراد کی ریپورٹیں مذبت آئی جن میں دو سو بتیس وادی کشمیر سے جبکہ دو سو دو جمہو سووے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس طرح متاثرین کی تعداد ایک لاکھ پندرہ ہزار دو سو سات ہو گئی جبکہ گزشتہ چوبیس گنٹو میں مزید گیارہ افراد کی موت کے ساتھی محلکون کی تعداد سترہ سو چھ آسی ہو گئی ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان آرپار تجارت کی بحالی کے مانگ کرتے ہوئے شمالی کشمیر کے اوڑی ٹریڈ سنٹر کے ساتھ وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ آرپار تجارت معتل کرنے سے انہیں بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا جبکہ پونچ اور اوڑی کے سینکلو تاجر اور ان کے ساتھ اس عمل سے جڑے سینکلو نوجوانوں سے روزگار ہی چھن گیا ہے اگرچہ ریاست کے تجارتی اور سیاسی خلقوں کی طرف سے شدید ردعمل ظاہر کیے جانے پر مرکز نے فیصلے پر سکت اقدامات کے بعد نظر سانی کا بھی یقین دلایا لیکن فیل وقت ایسی صورتحال پائی جاری ہیں جو تاجروں کے لئے بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے انہوں نے اب دونوں ممالک کی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ تنہوں کو دور کرنے اور رشتوں کو بہتر بنانے کے لئے مزاکرات یا عمل شروع کیا جائے تاکہ ان کے مشکلات کا بھی ازالہ ہو سکے ٹریڈ بند ہو گیا ہمیں آٹھ تین چار سال ہو گیا ہے ٹریڈ بند اس کے بعد ہم نبے آدمی لیور تھے اس کے باوجود ہمارے نبے کے ہوتل والے پیسی پھر ٹرک ڈریول بھی تھے اس کے کنڈرک بھی تھے سب کے سب آئی تھا پڑھیں تین چار سال سے ہمارے جو ٹریڈر لوگ تھے وہ بھی گھر میں بیٹھیں کسی کا پیسہ پار پھسا ہے یہاں بھی گاڑیاں باندھیں اس کی وجہ سے ہم یہ اپیل گورمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں سار ایک تو ٹریڈ بال ہونے چاہیے ہمارے روزگار کھلنا چاہیے ہمارے بچے ہیں اس کے بعد اور بھی دس مشکلات ہیں بس سروس چلنی چاہیے ٹریڈ چلنا چاہیے یہ ہماری مانگ ہے کتنے مشکلات ہو رہے ہیں بہت مشکلات ہوتے ہیں بہت مشکل ہو گئے ہمارے لئے جینا زندہ رہنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بس دونوں ملک آپس میں بات چیت کریں یہ مسئلہ مسائل حل کریں یہ گولہ باری نہیں ہونی چاہیے بات چیت سے مسئلہ حل کریں ادھر ادھر سے تجارت روزگار آنا جانا شروع ہو جائے بس اس میں خوشی ہے بھلائی ہے سرکاروں کی بھی ہماری بھی اس کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ افتام پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے میں زبان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ